سلام علیکم پیارے بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور بچیوں کیسے آپ خیریت ہیں سب ٹیک ٹاکو بیٹا سلیبس کی مطابق آج ہم حمد باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے جس کی شاعر کا نام سکندر لکنبی ہے پیارے بچوں اور بچیوں حمد کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم سے کیا مراد ہے ہم وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیب ہو پیارے بچوں اور بچیوں سب سے پہلے ہم نظم کو درست تلقف سے پڑھیں گے لہٰذا آپ توجہ سے سنیئے تاکہ درست تلقف آپ کی ذہن نشین ہو جائے پیارے بچوں پیارے بچوں اور بچیوں ذرا توجہ سے سنیئے تو خالق سکتار ہے رحمان ہے یا رب بندوں کی خطا پوشی تیری شان ہے یا رب ہر ایک سے تو پاک ہے تیران نہیں ہمسر قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوان احد ہر ایک سے تو پاک ہے تیران نہیں ہمسر ہر مسلم مومن کا یہ ایمان ہے یا رب ماں باپ سے پڑھ یہ تجھے پیار ہے ہم سے بندوں بکرم تیرہ ہر ایک آن ہے یا رب ہر ذرہ خاکی تیری قدرت پہ شاہد قونین کی ہر شے تیری بہچان ہے یا رب محبوب ہدایت کیلئے خلق کو بخشا یہ سب سے بڑا خلق پر احسان ہے یا رب لکھتا ہے تیری ہم یہ ناچیز سکندر یہ تیرہ کرم ہے تیرہ خیزان ہے یا رب سب سے آخر میں جو شیئر میں نے پڑھا اس میں شاعر نے اپنا نام اور تخلق سے استعمال کیا ہے نظم یا غزل کے سب سے آخری شیئر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلق سے استعمال کرتا ہے اسے مقدہ کہتے ہیں اور غزل یا نظم کے پہلے شیئر کو مطلع کہتے ہیں پیارے بچوں اور بچیوں آپ نے نظم کو اچھی طرح سے درست طلب اس کے ساتھ سے نشیم کر لیا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ نظم یا غزل کے بارے میں خصوصاً نظم کے بارے میں اگر آپ نے خود سے تشریح کرنی ہے مطلع صرف کریشن تو آپ کو سب سے پہلے نظم کا مرکزی خیال جو مین تیم ہوتا ہے جو مین تیم ہوتا ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے وہ آپ نے مرکزی خیال نکالنا ہے اور اس میں اور نظم میں جتنی بھی مشکل الفاظ ہو اس کی ان کی معانی جاننی ہے تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں خالق کا مطلب ہے بنانے والا تخلیق کرنے والا پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالی ہے عیب برائی کو کہتے ہیں خرابی کو کہتے ہیں ذرہ خاکی مٹی کا معمولی ذرہ خطا پوشی غلطی چفان ہمسر برابر فیضان فائدہ انعیت یا کرم کو بھی کہتے ہیں اب اس نظم کا آپ نے مرکزی خیال نکالنا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے تو آئیے مرکزی خیال کی طرف اس نظم میں شاید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ہم جتنے بھی گناہ کر جائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن اس کی لئے شرط کیا ہے کہ ہم نے دل سے توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور نمائی کیلئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اور یہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے تو بیٹا آپ نے نظم بڑا ہم نے ڈسکس کیا اب انشاءاللہ کل اس نظم کا دوسرا حصہ یہ اس نظم کو ہم نے تین لیکچرز میں تقسیم کیا ہے تو آج اس کا پہلا حصہ ہو گیا دوسرے حصے میں آئیں انشاءاللہ مکمل تشریحات کریں گے اور تیسرے لیکچر میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے لیکن اگر آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے الفاظ کی معنی جان لیے ہیں اور مرکزی خیال آپ نے ذہن نشین کر لیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان اشار کی تشریح خود کر سکیں گے والدین سے میرا مزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ اس نظم کا اعادہ کرائیں اور اگر ہو سکے تو تغنم کی ساتھ ہر بچہ ترم نم کے ساتھ یہ نظم پڑے شکریہ اللہ حفیظ تینکیو بیٹا مجھے